زلہ راولپنڈی کی تحصیل گجر خان جو جوانوں کو پال پوس کے وطن عزیز کے دفاع کے لیے گہوارے کا کام دیتی رہی ہے اسی کے ایک گاؤں دھوک پیر بخش کے ایک راجپود کھرانے میں روز علی کا بیٹا سوار محمد حسین اپنے نانا کے تمغے سینے پر سجائے گاؤں کی گلیوں میں فخر کے ساتھ اکڑ اکڑ کے پھرتا تھا کسے معلوم تھا کہ وہ تمغے نشان حیدر میں تبدیل ہو جائیں گے سوار محمد حسین ٹینکوں کی فیسینیشن میں ایک دن اپنے گاؤں میں آنے والی موبائل ریکروٹنگ ٹیم کے ذریعے پاک فوج کی آمٹ کور میں بھرتی ہوئے تربیت کی تکمیل کے بعد ان کو ٹینک ڈرائیور کا ٹریڈ ملا اور انہیں بیس لانسر میں بھیجا گیا جو کور ریکی ریجمنٹ کے فرائض انجام دے رہی ہے ملازمت کے چار ماہ بعد ہی ان کی شادی ان کی خال ازاد ارزاں سے ہو گئی اور اللہ نے انہیں ایک بیٹی سے نوازا اکتوبر انیس سو اکتر وہ اپنی بیوی اور بچی کے ساتھ چھاؤنی میں رہتے ہیں جنگ کے دوران بیٹے کی پیدائش کی خبر ملتی ہے دشمن کی ونکور کا جارہانہ منصوبہ شکرگڑ کے سرحدی علاقے سے پیش قدمی کرتے ہوئے زفروال، ناریوال اور پسرور تک قبضہ کرنے کا ہے اور یہ سب انفینٹری اور ٹینکوں کی مدد سے ہونا تھا اور ٹینک سے سوار محمد حسین کی بچپن سے فیسینیشن اب ایک جذبہ بن کر اُبھرتی ہے تین دسمبر کی رات سب دفاعی مورچوں میں موجود ہیں کہ سوار محمد حسین دو تین مرتبہ سکوارڈن کمانڈر کے ٹینٹ کے پاس جاتے ہیں پھر کچھ سوچ کر واپس آ جاتے ہیں وہ ملنا چاہتے ہیں لیکن بیچینی میں ہیں محمد حسین تم میرے پاس آئے مگر ملے بغیر واپس کیوں چلے گئے کیا بات ہے یا سر مجھے معلوم ہے تمہیں اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے بہت بہتاب ہوسے دیکھنے کے لیے شٹی چاہیے نہیں سر درخواست کرنے آیا ہوں کہ مجھے انتظامی امور کی ڈیوٹی سے تبدیل کر دیں میں آگے جانا چاہتا ہوں سر مجھے آپ مشین گن سیکشن میں بھیج دیں میں لڑائی میں برائی راست حصہ لینا چاہتا ہوں محمد حسین میں تمہیں رائیفل ٹروپ میں بھیج دیتا ہوں تم ایمونیشن سپلائی کی گاڑی پر ڈیوٹی کرو گے اور پھر جب موقع ملے تو مشین گن پر اپنا شوق بھی پورا کر لینا چھے دسمبر دشمن ایک ٹینک ریجمنٹ اور انفینٹری بٹالین کی مدد سے حملہ کرتا ہے اور ایک دن کی جنگ میں بادلہ گوڈرہ اور تھاکر دوارہ پر قبضہ کر لیتا ہے ہمارے کئی جوان شہید ہو جاتے ہیں اب دشمن کے حملے کا رخ رائیفل ٹروپ اور چارلی سکوڈن کی طرف ہے سوار محمد حسین رائیفل ٹروپ کو ایمونیشن سپلائی کرنے کے ساتھ کیاجولٹی ایویکیویشن اور ٹروپ کمانڈرز کے لیے پیغام رسانی کا کام انجام دیتے ہیں سات دسمبر رسالدار میر آزم جان کو دشمن کی مومن کا پتہ چلانے کے لیے ایک فائٹنگ پٹرول ہر اڑ کلان اور ہر اڑ خرد کے علاقے میں بھیجنے کا حکم ملتا ہے سوار محمد حسین اسرار کرتا ہے کہ وہ شامل ہونا چاہتا ہے اسے اجازت ملتی ہے اب جنگ ایک پیچیدہ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے ہر طرف دھوان اور دھماکوں کی آوازیں ہیں سوار محمد حسین اور آگے بڑھتا ہے اور ایک مونچی ٹیکری پر آتا ہے وہ انیشیئیٹیو لیتا ہے تو اسے دشمن کی ایک ٹینک ریجمنٹ اپنی پوزیشن سے دائے جانب آگے بڑھتی نظر آتی ہے وہ اپنی پوزیشن پر واپس آتا ہے اس کی انفرمیشن پر چارلیز کورڈن اور ریفل ٹروپ اپنی پوزیشن ایجیسٹ کرتے ہیں سوار محمد حسین رہنمائی کرتا ہوا اپنے ٹینکوں کے سامنے موف کرتا ہے اور درست حدف پر نشانہ لگنے سے دشمن کے کئی ٹینک تباہ ہو جاتے ہیں اب دشمن کے ٹینک کور لیتے ہیں اور کٹی پھٹی زمین میں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں سوار محمد حسین شرید گولہ باری اور دونوں اطراف سے ٹینکوں کے فائر کے باوجود گجگال کے نزدیک ایک اونچی ٹیکری پر دورتا کرول کرتا دشمن کے ٹینکوں کی تلاش چاری رکھتا ہے اپنے ٹینکوں کو اہداف کی نشان دہی کرواتا ہے اور ان کے تباہ ہوتے ہی محمد حسین کے ناروں کی آواز شکر گڑ کے محاص پر بھونچتی ہوئی اپنے سپاہیوں کے لیے مشل راہ بن جاتی ہے سوار عالم کے زخمی ہو جانے کے بعد سوار محمد حسین اب اکیلا رہ جاتا ہے مگر وہ اسی جررت اور اسی بہادری کے مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا کام جاری رکھتا ہے اب تک کی لڑائی میں دشمن کے اٹھارا ٹینک تباہ ہو چکے ہیں ایک لمحے پر اسے دشمن کے دو ٹینک قریب فاصلے پر نظر آتے ہیں وہ دورتا ہوا اپنے ٹینک کے پاس جاتا ہے اور حدف کی نشان بھی کرتا ہے پلک چھپکنے میں دشمن کا ایک ٹینک تباہ ہو جاتا ہے جبکہ دوسرا کور میں چلا جاتا ہے سوار محمد حسین جررت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر آگے بڑھتا ہے مگر وہ اسی لمحے سامنے والے دشمن کے ٹینک کی مشین گن کی گولیاں اس کی سینے میں لگتی ہیں اور سوار محمد حسین شہید ہو جاتا ہے سلہ شہید کیا ہے تبوتا بے جاوے دانا موسیقی 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 موسیقی